اپلوڈ کیا تھا کہ اسے کس طرح سے فوٹوشوپ 2020 کو ہم ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں برکل فری میں اس کے متعلق بہت سے لوگوں کے مجھے کوسچن آئے ہیں کہ سر ہمارا جو فوٹوشوپ ہے وہ سیڈنلی کلوز ہو جاتا ہے مطلب اوپن کرنے کے بعد سیڈنلی وہ کلوز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پیلے کیا کرنا ہے کہ چیک کریں آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ اینیبل ہے مطلب یہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہی ورک کرتا ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اون ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس کریٹیو کلوڈ جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے یا نہیں اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کریٹیو کلوڈ انسٹال نہیں کیا ہوا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے سب سے پہلا لنک جو ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو میڈیا فائر پہ آپ چلے جائیں گے میڈیا فائر سے آپ نے اس کو ڈاؤنڈڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ رائٹ کلک کریں گے اپنے فائل پہ اور یہ ونزپ فائل ہے یاد رہے کہ آپ کے لیے ونزپ انسٹال آپ پاس ونزپ انسٹال کیا ہوا ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کے اواز ونزپ ہوگا تب ہی آپ اس فائل کو ایکسٹریکٹ کر سکیں گے تو اپنزپ آپ ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں بشکر اس کا ٹرائل پریجن کر لیں کیونکہ آپ نے اسی کام کے لیے اس کو ڈاؤنڈڈ کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور کام کے لیے وہ نہیں چاہیے تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ اور ایکسٹریکٹ ہیر پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ یہ پاس ورڈ مانگے گا تو ون ٹو تھری کے نام سے اس کا جو ہے وہ پاس ورڈ ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہ ڈاؤنڈ دیکھیں ہونا شروع ہو گیا مطلب ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا تو یہ دو فائلز اس میں سے نکل کے ہمارے پاس آئی ہیں یہ پاس ورڈ والی ہے پاس ورڈ وان ٹو تھری اور یہ دوسری ہے تو آپ نے اس فولڈر کو اوپن کر لینا ہے دوبارہ سے اس کو ڈوپر کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ کچھ دو دن فولڈرز ہیں اس کے ریلیٹر ہی آپ نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کرنا ہے جسٹ سیٹ اپ سیٹ اوپر کلک کرنا ہے اور یہ اس کر کے کلک کر دینا ہے یہ برکل سیمپل سا اس کا میتھڈ ہے جس طرح سے ہم نے فوٹو شوٹ ٹوانٹی پونٹ کو انسٹال کیا ہے کچھ بھی آپ کو اون یا آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ ہنڈر پرسن ہو جائے گا تو آپ اس سسٹم کے اندر کریٹیو کلوٹ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا یہ میرے پاس عباس بعد یہ کوئی بھی آپ کو انسٹالشن وغیرہ کچھ بھی نہیں مانگے گا اور اس میں آپ نے اپنی جو ہے وہ ایمیل آئی ڈی لگانے ہیں یہاں پھر فیس بک آئی ڈی بھی آئی تنک آپ لگا سکتے ہیں مدے آپ ہم اپنی ایمیل آئی ڈھی ہی لگائیں یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ وہ پھر ٹھیک کرنے میں بھی آسانی ہوگی اس میں کوئی بھی آپ کو بھی نہیں schaut ہے تو یہاں پہ آپ نے جیسے میں نے یہ ایمیل ایڈی لگائی ہوئی آپ نے ایمیل ایڈی لگا کر اس کو پاسورڈ لگانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دوبارہ دوبارہ سے لگا کر دکھا دیتا ہوں میں نے سائن اوڈ کر دیئے کیونکہ اگر آپ ایمیل ایڈی لگائیں گے تب ہی آپ اس کو رن کر سکیں گے اگر آپ نے ایمیل ایڈی نہیں لگائی تو پھر آپ کا جو سوفٹ ویر ہے وہ نہیں چلے گا یہ میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے اس کے ویرے سے زیادہ ٹائم لے رہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تین آپکے پاس دیتا ہے کہ آپ ایپل ایڈی لگا سکتے ہیں فیس بک ایڈی لگا سکتے ہیں اور یہ گوگل آئیڈی جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں گوگل پہ ہی اس کو کنٹینیو کروں گا گا گوگل پہ اس کو کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایمیل اور پاسورٹ وہاں پہ پوچھنا تھا اسی طرح سے آپ نے اس کے پر لگانا ہے لیکن میں نے آر ایڈی پینے سے لگایا ہوا ہے اور سیو کیا ہوا ہے اس وجہ سے م کچھ بھی دوبارہ سے مانگ نہیں رہا اور یہ میرے پاس لوڈنگ کر رہا ہے اور یہ خود بخود اوپن ہو کے میرے پاس آ جائے گا اب میں آسانی سے اپنے جو ہے وہ فوٹو شوپ کو یوز کر سکتا ہوں یہ میرے پاس اوپن کیا ہوا ہے فوٹو شوپ لیکن اگر آپ ایک مرتبہ انٹرنیٹ کو اون کر کے فوٹو شوپ کو اون کر لیں مطلب فوٹو شوپ کو چلا لیں اب اوپن کر لیں فوٹو شوپ کو اس کے بعد آپ انٹرنیٹ کو اوپ بھی کر سکتے ہیں اس کی کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن فوٹو شوپ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہی پڑے گا اپنے سسٹم یا پھر لائٹوپ کو لیکن کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپن کرنے کے بعد جیسے مرضی انٹرنیٹ کو آف کر دیں اس کا آپ کے فوٹو شوپ کے اوپر کوئی امپریکٹ نہیں پڑے گا مطلب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آسانی سے